بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کشمیری سٹائل فش کری کی ریسپی شیئر کروں گی ویسے تو بہت قسم کی فش کریز بنتی ہے کشمیر میں ٹماتر کے ساتھ ندرو مولی ساگ کے ساتھ پر آج میں آپ کے ساتھ کشمیری سٹائل ہاگ گارڈ کی ریسپی شیئر کروں گی یعنی فش اور کشمیری ہاگ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے سپائسی ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو کیجی فش لی ہے جسے میں نے اچھی طرح سے دو لیا ہے اور اب یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون ہلدی اور ہاف ٹیبل سپون سوٹ لیا ہے اب اسے ہم فش پہ اچھی طرح سے لگائیں گے دونوں سائیڈ سے اور دس سے پندرہ منٹ تک فش کو اسی میں مارینیٹ ہونے کے لیے رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے دونوں سائیڈ میں اسے لگا دیا ہے بلکل ایسے ہی لگانا اس میں اور اب یہاں پر میں نے ایک پین لی ہے جس میں میں نے آئیل لیا ہے یہ مسترڈ آئیل ہے جو ایک دم گھرم ہے اور اس میں اب ہم فرائی کریں گے فش ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے فش جب بھی آپ فرائی کریں جو تیل ہے بلکل گھرم ہونا چاہیے ایدروائز فش جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا چپک جاتی ہے پین میں اور ہمیں اسے تب تک نہیں پلٹنا ہے جب تک یہ ایک سائیڈ سے اچھی طرح فرائی نہیں ہو جائے اگر آپ اسے پہلے ہی پلٹیں گے تب بھی فش ٹوٹ سکتی ہے یہ دیکھیں فش جو ہے ایک سائیڈ سے کافی اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے دوسری سائیڈ سے فرائی کریں گے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اسے ایک سائیڈ سے پہلے اچھی طرح سے ہمیں فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد دوسری سائیڈ سے دیکھیں فش جو ہے دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے نکال کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر پلکل ہمیں اس کو اچھا فرائی کرنا ہے کشمیری فش کری میں فش کو بہت ہی اچھا فرائی کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اور دوسرا فش کا بچ ایڈ کرنے سے پہلے تیل کو ہمیں اگین بہت گرم کرنا ہے اس کے بعد فرائی کرنی ہے ساری فش جو ہے ہم نے فرائی کر لی ہے اور لاسٹ میں ہم فش ہیڈ کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے جیسے ہم نے فش کو پہلے فرائی کیا ہے بلکل کرسپی اور اسے بھی ہمیں ویسی ہی فرائی کرنا ہے بلکل کرسپی فرائی کر کے ہم اسے نکال کے رکھ دیں گے اور اب یہاں پر میں نے ایک پان لی ہے جس میں میں نے تقریباً ایک کپ تیل لیا ہے یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے فش کو فرائی کیا ہے اس میں میں 1 ٹی سپون زیرہ ایک ٹکڑا دالچینی چار چھوٹی الاشی تین بڑی الاشی چار لاغ سات سے آٹھ کالی مرچ کے دانے 3 ٹی بل سپون کٹا ہوا گارلک اور اسے ہم اچھی طرح سے بونیں گے جب تک یہ براؤن کلر کرنا ہو جائے اچھی طرح سے بوننا ہے دیکھیں گارلک جو ہے اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اب میں اس میں جو ہے پران ایڈ کر رہی ہوں یعنی شیلٹس اگر آپ کے پاس پران نہ ہو تو آپ دو لارڈ سائز آنین سلائسز لے انہیں آپ فرائی کریں ہمیں انہیں بلکل براؤن فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ اچھی طرح سے جو ہے فرائی ہو چکے ہیں ان کا کلر آپ چیٹ کر سکتے ہیں بلکل براؤن اب میں اس میں ٹماتر شامل کر رہی ہوں آدھا کیجی ٹماتر میں نے لیا تھا جسے میں نے گرائن کیا تھا وہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور اسے ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے جب تک ٹماتروں کا سارا پانی ڈرائی نہ ہو جائے اور تیل اوپر نہ آ جائے یہ دیکھیں تیل جو ہے اوپر آ چکا ہے اور ٹماتر جو ہے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مزید مسالے شامل کریں گے ون ٹیبل سپون سونف کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون سونٹ کا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر تھری ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاوڈر آپ اپنے حساب سے اس کی سپائس لیول رکھ سکتے ہیں کشمیری فش کری جتنی بھی بنتی ہے وہ تھوڑی سپائسی رہتی ہے اور اب ہمیں ان مسالوں کو اچھی طرح سے بوننا ہے اس میں میں ایک کلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں جتنا یہ مسالہ اچھی طرح سے بونے گا اتنا ہی اچھا کلر ہماری فش کری میں آئے گا یہ دیکھیں یہ جو مسالہ کتنی اچھی طرح سے بون چکا ہے تیل جو ہے اوپر آ چکا ہے اور آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا آ گیا ہے اور اب میں اس میں دیڑھ لیٹر پانی ایڈ کروں گی اور اسی کے ساتھ میں اس میں چار سے پانچ کشمیری سابوت لال میرچ ایڈ کر رہی ہوں اور نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ارجسٹ کریں اور اسے ہم ہائی فلیم پہ اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے دیکھیں یہ اُبال رہا ہے اور اب جو ہم نے فش ہیڈ فرائی کر کے رکھے تھے وہ اس میں میں ایڈ کروں گی اس کی کافی اچھی گریوی بنتی ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسے ہم پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے اس کے بعد گیس کو آف کر کے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور مین وائل ہم فش کی لیئرنگ کریں گے یہاں پر ایک کوکنگ پوٹ میں میں نے چار پیچ پہلے فش کے رکھے ہیں اگر آپ کا کوکنگ پوٹ اس سے بڑا ہو تو آپ اسی حساب سے ایرجسٹ کریں اب یہاں پر میں نے کشمیری ہاک ساغ لیا ہے جس کی میں لیئرنگ کروں گی پہلے فش کی اس کے بعد ساغ کی ڈیڑھ کیجی میں نے ساغ لیا ہے اور دو کلو فش تھے یہ دیکھئے اور اسے ہم اچھی طرح سے پریس کریں گے اور اب ہم باقی فش کی جو ہے اس کی اوپر لیئرنگ کریں گے یہ دیکھئے اور اب ساغ دوبارہ سے کشمیری ہاک کی لیئرنگ کریں گے اور ایسی ہم اسے پریس کرنا ہے اچھی طریقے سے پورا کور کرنا ہے فش کو اور اب یہ جو ہم نے گریوی بنا کے رکھی تھی اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس پہ ہم یہ اچھی طرح سے فیلا کے ایڈ کریں گے کہ مسالہ جو ہے ہر ایک کونے میں چلا جائے یہ دیکھیں یہ گریوی آپ کو اتنی لینی ہے کہ یہ جو فش اور ساغ ہے اس میں اچھی طرح سے دوبنے چاہیے اور اب ہم اسے ہائی فلیم پہ کوک کریں گے فش کو ہمیں ہائی فلیم پہ ہی پکانا ہے اگر آپ اسے سلو فلیم پہ پکائیں گے فیج جو ہے سوفٹ ہو جائے گی اور بلکل ٹوٹ جائے گی یہ دیکھیں یہ اُبَل رہی ہے اور اب ہم اسے ڈک کے پکائیں گے یہاں پر جو میں نے کشمیری ساغ یا ہاگ کا استعمال کیا ہے یہ بہت ہی جلدی گل جاتا ہے اگر آپ کو لگے کہ ساغ ٹائم لے رہا ہے گلنے میں تو آپ اس میں پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ایک دو گلاس اور اب میں نے گیس کو کیا ہے بند تیل جو ہے اوپر آ چکا ہے اور گریوی بھی جو ہے ڈرائی ہو گئی ہے اس فشکری میں گریوی بہت ہی کم رہتی ہے اور اب ہم اسے بلکل تھنڈا ہونے کے لئے رہنے دیں گے کشمیری فشکری جو ہے بلکل تھنڈی سوڑ کی جاتی ہے اسے چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اسے ہم ڈک کے رکھیں گے اور ویٹ کریں گے جب تک یہ کمپلیٹلی تھنڈی نہ ہو جائے فشکری جو ہے کمپلیٹلی تھنڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے سوڑ کریں گے آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آ چکا ہے جو ہم نے مسالہ بھونا تھا اچھی طرح سے اسی سے یہ کلر آ جاتا ہے ایسا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو فور واشنگ آگی پانیو آگی پانیو